آپ سب میڈیا کے دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے ہیں بنظیر انکم سپورٹ پروگرام ہیڈکوارٹرز لاہور ہم آپ کو خوش احمدید کہتے ہیں اور آپ کے توسط سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ ایک جانا مانا انٹرنیشنل پروگرام ہے جس کے توسط سے پچانوے لاکھ خاندان جو ہیں مستفید ہو رہے ہیں پاکستان میں یہ پروگرام جو ہے میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس پروگرام کی جو خالق اور اس پروگرام کی جو بانی تھی وہ بنظیر بھٹو صاحبہ شہید تھی یہ پروگرام انہوں نے اس کے خد و خال جو ہیں تب بنائے جب وہ جلاوطنی میں تھی دبائی میں وہاں بیٹھ کے انہوں نے اس وقت بھی وہ پاکستان کے غریب عوام کا سوچ رہی تھی اس وقت بھی وہ پاکستان کی غریب عورت کا پاکستان کی بے بس مجبور عورت کا سوچ رہی تھی اور اس پروگرام سے جتنی مستفید ہوئی ہیں خواتین وہ دنیا میں جو ہے مانا جاتا ہے بنظیر بھٹو شہید تو ہمیں نہیں رہی لیکن ان کے نام کا یہ پروگرام جو ہے ہم یہ جو ہے پاکستان میں چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں ہم اپنا دائرہ ایکار جو ہے وہ اور بھی بڑھائیں گے اور اسی کے بیچ میں ہم نے ایک نیا پروگرام جو پہلے تھا لیکن شاید اس کو کنٹی نہیں کیا گیا وسیلہ روزگار پاورٹی گریجویشن پروگرام بھی ہم متعرف کرانے جا رہے ہیں جس میں جو ہمارے ساتھ ریجسٹرٹ خواتین ہے یا ان کو یا ان کے کسی بچے کو ہم سکلز ٹریننگ کی طرف لے کر جائیں گے تاکہ وہ ایک بہتر زندگی کی طرف جا سکے وہ اپنے لیے خود روزگار کما سکے اسی طرح کی کافی انیشیٹیوز ہیں ہمارے وسیلہ تعلیم ہے ہمارا نشون اما پروگرام ہے جو بچوں کی صحت سے اور ماں کی صحت سے ریلیٹڈ ہے لیکن آپ کے توسط سے بھی یہ ایک بات پھر کہوں گی کہ اس کا نام جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس لیے ہے کہ اس پروگرام کی جو خالق تھی وہ بی بی شہید تھی یہ ان کا ویجن تھا یہ ان کی سوچ تھی اور جیسے میں بار بار ان جگہوں پہ یہ کہتی ہوں کہ ہم سب نے اپنی سکولوں میں نیوٹن لاؤ پڑا ہے اور نیوٹن کا لاؤ نیوٹن لاؤ سے ہی جانا جاتا ہے آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیوٹن نے نہیں ہے جی ہمارے کسی رشتدار کا لاؤ تھا تو یہ نہیں ہو سکتا اس پروگرام کو بہت کوشش کی اس کے نام بدلنے کی اس کے اس کو ڈپلیکیٹ کرنے کی گزشتہ حکومت میں اور کافی کوشش ہے کی گئی لیکن جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ پروگرام جاری اور ساری ہے رہے گا اور اس میں کافی ساری چیزیں ہم نئی جو ہے متعارف کرانے جا رہے ہیں وہ بگاہے بگاہے ہم آپ کو اس کے لئے آگاہ کرتے رہیں گے لیکن آپ کے توسط سے میں یہ ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے نام پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو پیغامات الیکٹرونک یہ جو ہمارا ڈیجٹل میڈیا ہے اس کے تھوڑ بھیجتے ہیں لیکن ہمارا ایک ہی نمبر ہے وہ ہے اکاسی اکتر اکاسی اکتر ایٹ وان سیون اگر ہم اس نمبر سے کوئی پیغام بھیجتے ہیں تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیغام ہوتا ہے کسی بھی اور نمبر سے اگر پیغام آتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی سلسلے میں ہم نے جو پاکستان آہ کے جو آئی ٹی آہ منسٹری ہے جس کو شیزا فاطمہ صاحبہ ہیڈ کرتی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم اس وقت آہ رابطے میں ہیں کہ ایسا ایک نظام متعارف کیا جائے کہ الیکٹرونک کرائمز جو ہیں وہ اس کو ہم کس کا اس کا صدیباب کر سکتے ہیں اور کافی ایمپرویمنٹس ہم نے اس دفعہ کر لی ہیں پہلے ہمارے ساتھ جو ہمارے بینیفیشریز کو پیمنٹ کا طریقہ کار تھا وہ صرف ایک بینک کے درو تھا اس میں کافی شکایات تھی لیکن ہم اگلی کس جو آہ دیں گے وہ ہم نے چھے اور بینگوں کے ساتھ جو ہے معایدہ کیا ہے اور اس سے آسانی ہو جائے گی وہ جو رش بنتا تھا وہ انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا اور لوگوں کو ایک شفاف طریقے سے ایک کمفرٹیبل طریقے سے ان کی پیمنٹس ہوں گی ہمارا دو ہی مقصد ہیں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ہماری لیڈرز کی ویژن کے مطابق آہ آسف علی زرداری صدر پاکستان کی ہدایت کے مطابق اور ہمارے جرمن آہ جو ہیں پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ویژن کی مطابق ہمارے وزیر آزم پاکستان شہباز شریف آہ کی آہ ویژن کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ٹرانسفیرنٹ طریقے سے جو ادائی ہو اور عزت کے ساتھ ادائی ہو لوگوں کی جو ہے عزت نفس کو مجرور کیے بغیر یہ ادائیگیاں کی جائے ایک آہ اچھے طریقے سے ایک آہ اچھے ماحول میں اور ہم اس میں کافی حد تک انشاءاللہ آہ کامیابی کی طرف روا دوا ہے